سٹورٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ریٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریٹ جو ہے وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیزیکل کونٹیٹی کا دوسری فیزیکل کونٹیٹی سے ایک ریلیشن کا نام مطلب دو ڈیفرنٹ کونٹیٹیز ہوں گی جیسے میں بات کرتا ہوں ڈسٹنس کا ٹھیک ہے ڈسٹنس کا ایک پرسن موف کر رہے ہیں وہ ڈسٹنس کور کر رہے ہیں اور وہ اپنا کمپیر کرنے ٹائم کے ساتھ کہ میں کتنے سیکنڈ میں کتنا فاصلہ تیہ کروں تو یہ وہ ایک ریٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب فرس کریں ڈسٹنس جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم میٹرز میں میر کر رہے ہیں تو ڈسٹنس کیا بن جائے گا فرس کریں انہوں نے ففٹی میٹر کا ڈسٹنس تیہ کیا ہے اور انہوں نے جو ٹائم اس میں کنسیون کیا ہے وہ فرس کریں ٹونٹی سیکنڈ کا کیا ہے ٹھیک ہے مطلب اب وہ کیا کہیں گے کہ میں ایک سیکنڈ میں اب وہ قصہ سے اس کو سالف کریں گے جیسے ہم ریشو کو اس کی لویسٹ فارم تک سالف کرتے ہیں اس کو بھی ہم سالف کریں گے لیکن ریٹ کو ہم ریشو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ریٹ جو ہے اس کے یونٹس ہوتے ہیں اس میں لکھنا لازمی ہوتا ہے جبکہ اس کے بغیر اگر ہم ریٹ کے یونٹس نہ لکھیں تو ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں جبکہ ریشو میں یہاں سے 10 کے ٹیبل سے 10 2 x 20 10 5 x 50 تو 5 by 2 ہمارے پاس جا ہے یہ ریشو آتی ہے مطلب کہ 5 اگر میں یوں کہو تو 5 میٹر کا فاصلہ 2 سیکنڈ میں ٹھیک ہے اور اگر اس کو 1 سیکنڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا 2 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ 2.5 بنتا ہے میٹر پر سیکنڈ تو یہ مطلب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک سیکنڈ میں انہوں نے 2.5 میٹر کا فاصلہ تیہ کیا تو یہ ایک ریٹ ہے اسی طرح اب ہم اس کو اپنی عام لائف میں ڈیفرنٹ جگہوں پر لے سکتے ہیں جیسے میں یوں کہوں کہ ہمارے پاس ایک پرسن ہے جو کہ جو ہے وہ ایک ڈزن ون ڈزن جو ہے ون ڈزن ایکز جو ہے وہ ون ڈالر اینڈ ایٹی سنٹس کے پرچیز کر کے لائے ہیں کتنے ایگز ہیں جی 12 ایگز ہیں اب کیا ہوا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے 1 ایگ جو ہے وہ کتنے کا پرچیز کیا ہوگا تو اب اس کے لئے وہ کیا کریں گے یا اگر چلیں ان کو 1 ایگ کی پرائس چلیں وہ نکال ہی لیں گے لیکن اگر انہوں نے یہ دیکھنا ہو کہ اب میں اگر 30 ایگز پرچیز کرتا ہوں 30 ایگز تو اس کی کیا پرائس ہوگی تو پہلے ان کو ایک ریٹ پتا ہونا چاہیے کہ 1 ایگ کتنے کا مر رہا ہے پھر اسی ریٹ سے پھر 30 کی بھی پرائس نکال آئے گی اب وہ کیا کریں گے یہ پرائس ہے یہ پرائس ہے جو کہ ان ڈالر ہے اور یہ کونٹریٹی ہے اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں چونکہ ہمیں جیسے پتا ہے جو کہ ہمیں پاس ایک ریٹ ہے وہ کسہ سے ملے گا کہ 1 ایگ کی ہمیں پرائس چاہیے تو ہم پرائس پرائس ڈیوائیڈ بائی کونٹریٹی کریں گے مطلب چونکہ اب ہم پر ایک کی بات کر رہے ہیں اگر پر روپیز کی بات کریں گے تو پھر کونٹریٹی اوپر آئے گی اور پرائس نیچے آئے گی پھر ہمیں پتا چلے گا کہ پر روپیز کتنے ہیں اب یہاں پر پر کونٹریٹی کے حالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں پرائس جو ہمیں پاس اگر 1 ڈالر تو اب 1 ڈالر بیسیکلی ایکول ٹو ہوتا ہے کس کے جی 100 سنٹس کے ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے 1.80 جو ہے وہ ڈالر ڈالر جو ہے وہ اگر لگائیں ہیں اس کے پرچیس کرنے کے لئے اس کا مطلب کہ وہ کتنے سنٹس بن گئے وہ بن گئے 180 سنٹس ٹھیک ہے 180 سنٹس اب یہاں پر ہم پر پرائس لکھیں گے 180 سنٹس ٹھیک ہے جبکہ اس کو quantity جو ہے انہوں نے کتنے eggs لئے تھے جو 12 eggs لئے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ان کا rate بنے گا 12 کو 180 پہ ہم ڈیوائٹ کریں گے 12 1 ٹائم 12 اور 12 جو ہے وہ اگر چلیں 12 کو table کو اگر ہم دیکھیں اگر چلیں ہم اس کو 2 کے table سے پہلے ڈیوائٹ کرتے ہیں 2 1 6 ٹائم اور 2 یہاں پر کیا آجے گا 9 ٹائم 18 2 0 ٹائم 0 ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر ہم 6 کے table سے ڈیوائٹ کریں 6 1 ٹائم 6 ٹھیک ہے یہاں پہ 6 1 ٹائم 6 لیکن یہ 9 ہے اس پہ سے 3 کیری جائے گا 30 آئے گا اور 6 5 ٹائم کیا بن جائے گا 30 تو 15 مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 15 cents پر egg پر egg مطلب 1 egg کی جو price ہے وہ کتنی ہے جی وہ ہمارے پاس کتنی آگی ہے 15 cents آگی ہے ٹھیک ہے یہ ایک rate آیا ہمارے پاس اب اگر میں نے price نکالنی ہو مطلب price of 30 eggs ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا simple یہ rate مجھے پتا ہے ٹھیک ہے میں ادھر کیا کروں گا 30 مجھے quantity چاہیے ٹھیک ہے اور میں اس کو simple کیا کر دوں گا جی multiply کر دوں گا کس سے میں اس کو multiply کر دوں گا جی جو ہمارا rate چل رہا ہے مطلب کہ ہمارا rate جو ہے وہ کتنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ 15 cents ہے ایک egg کے لئے تو یہ 15 cents ہے ہم اس سے simple multiply کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بلکہ اگر ہم egg بھی لگ دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی egg آئے گا تو egg eggs یعنی units cancel ہو جائیں گے یہاں پہ one آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں سے جو ہماری price بنتی ہے وہ 30 multiply by 15 کتنی بن جائے گی جی یہ اگر ہم اس سے دیکھیں تو یہ ہماری پاس 30 10 times 300 اور پھر 35 times 150 تو یہ 450 بنتا ہے 450 cents مطلب کہ اگر dollars دیکھے جائیں تو پھر 100 سے اس کو divide کر دیں گے ہم ٹھیک ہے 100 سے divide کریں گے اور cents نہیں لکھیں گے پھر تو یہ پھر بن جائے گا 4.5 dollar ٹھیک ہے یہاں پر میں dollar کا symbol use کر لیتا ہوں تو اس طرح سے ہم نے دونوں ہی scales میں یعنی دونوں ہی جو ہمارے پاس currency کے units ہیں ان کے حوالے سے دیکھا کہ price جو ہمارے پاس dollars میں کتنی آئی گی اور cents میں کتنی آئی گی تو اس طرح سے یہ daily life کا ایک problem ہم نے solve بھی کیا اور اس کو سمجھا کہ rate ہمارے کس طرح سے ایک life کے problem میں جو ہماری مدد کرتا ہے